پائلٹ نے جب اس اسٹرینج اوبجیکٹ کو دیکھا تو یہ لو ایلٹیٹیوڈ پہ بہت تیزی سے فلائے کرتا بار بار نظروں سے اجھل ہو رہا تھا پورٹو ریکو میں ایگوا ڈیلا کوسٹ کے قریب ائر پیٹرولنگ کے ایک روٹین مشن کے دوران یہ اوبجیکٹ دیکھا گیا ایسا اوبجیکٹ پائلٹ پہلی بار دیکھ رہا تھا اسی وجہ سے اس نے اس کو ٹریک کرنے کا فیصلہ کیا اس کام کے لیے ائر کرافٹ پر لگا تھرمل کیمرہ آن کر دیا گیا زہم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین اس میں صاف صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ کوئی رگبی بال کی شکل جیسا میٹیلک اوبجیکٹ ہے جو ائر پورٹ کے اوپر فلائے کر رہا ہے ابھی پائلٹ نے اس کو ٹریک ہی کیا تھا کہ اچانک اس نے ایک انوکھا کرتب کر کے دکھایا یہ سمندر کی طرف گیا اور چند سیکنڈز کے لیے پانی کے اندر چلا گیا باہر نکلنے کے بعد چار منٹوں تک دوبارہ اس کو تھرمل کیمرہ ٹریک کرتا رہا لیکن اس کے بعد جو ہوا اس نے پائلٹ اور تمام پیٹرولنگ کرو کے ہوش ہی اڑا دیئے یہ دو حصوں میں سپلٹ ہوا اور پھر آنکھوں سے اوجھل ہو گیا اس کے بعد نہ اس کو تھرمل ایمیجنگ کیمرہ پکڑ سکا اور نہ ہی پیٹرولنگ کرو یہ کیا چیز تھی کہاں سے آئی تھی اور آخر آنکھوں کے سامنے سے غائب کیسے ہو گئی اس ویڈیو کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ایک نیوی پلین پر لگے لاکھوں ڈالر کے تھرمل کیمرہ سے ریکارڈ کی گئی ہے یو ایس گورنمنٹ نے اس ویڈیو کی فورنسک جانج کرنے کا فیصلہ کیا سب سے پہلے تو یہ دیکھا گیا کہ یہ ویڈیو اصلی بھی ہے کہ نہیں کہیں اس کو ایڈٹ تو نہیں کیا گیا کیونکہ یہ ویڈیو یو ایس نیوی کے ائر پلین سے ریکارڈ کی گئی تھی اسی وجہ سے اس میں بے شمار ڈیٹا موجود ہیں ویڈیو پہ شو ہونے والے جی پی ایس کارڈینیٹس اور ٹائم کو جب ریڈار پہ ریکارڈ ہونے والے ڈیٹا سے میچ کیا گیا تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ پلین اس دن اس جگہ موجود تھا تھرمل کیمرہ جو کہ اوبجیکٹس کے ٹیمپریچر کے حساب سے اس کو بلیک اور وائٹ میں ڈفرنشیٹ کرتا ہے اس کے ذریعے رات کے وقت بھی چیزوں کو آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے کیمرہ کے فیچر کو استعمال کر کے جب اس اوبجیکٹ کا ٹیمپریچر دیکھا گیا تو یہ 104 ڈگریز فیرنہائٹ یا پھر 40 ڈگریز سیلسیس تھا یعنی یہ شک بھی کلیر ہو گیا کہ اس میں کسی قسم کا جیٹ اینجن نہیں لگا کیونکہ جیٹ اینجن کی ہیٹ اس سے کئی گناہ زیادہ ہوتی ہے یہ اوبجیکٹ اصل میں کتنا بڑا ہے اس کا اندازہ ویڈیو کے اس فریم کی مدد سے لگایا گیا اس میں اوبجیکٹ ایک لائٹ پول کے پیچھے سے گزرتا ہے لائٹ پول جو عموماً صرف 8 یا 10 انچ موٹا ہوتا ہے اس کے مقابلے میں دیکھا جائے تو یہ صرف 3 یا 4 فٹ سے زیادہ بڑا نہیں لگتا اتنا چھوٹا اوبجیکٹ کیا یہ کوئی بیلون تو نہیں ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اس دن ہوا کی سپیڈ 30 کلومیٹرز پر آر تھی اور یہ اوبجیکٹ ونڈ کے اگینسٹ فلائے کر رہا تھا جو کہ کسی بیلون کے لیے کرنا تو impossible ہے اس اوبجیکٹ کا پانی میں جا کر واپس نکلنا دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جانا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کا غائب ہو جانا یہ سب اس بات کی نشانی ہے کہ یہ کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے گورنمنٹ اوفیشلز کی انویسٹیکیشن کے بعد یہ نتیجہ نکالا گیا کہ یہ واقعی کوئی ان آئیڈنٹیفائیڈ فلائنگ آبجیکٹ یعنی یو ایف او ہے کیا یو ایف اوز واقعی میں اگزسٹ کرتے ہیں اس سیدھے سادھے سوال کا جواب بھی سیدھا سادھا ہی ہے جی ہاں یو ایف اوز اگزسٹ کرتے ہیں یہ کوئی پہلی بار نہیں بلکہ ماضی میں کئی بار لوگوں نے ان آئیڈنٹیفائیڈ فلائنگ آبجیکٹس کو دیکھا ہے یو ایف اوز کا اگزسٹ کرنا اس بات کی نشانی ہے کہ ہمارے ارث کے باہر کہیں نہ کہیں لائف کی ایک ایسی فارم ضرور موجود ہے جو ٹیکنولوجی میں ہم سے بہت زیادہ ایڈوانسٹ ہے یو ایس نیوی پائلٹس نے ایک آسٹریلین نیوز چینل کو دیئے گئی انٹرویو میں صاف صاف بتایا ہے کہ دورانے پرواز ان کو اکثر ایسے ان آئیڈنٹیفائیڈ آبجیکٹس دیکھنے کو ملتے ہیں ان کی سپیڈ اتنی تیز ہوتی ہے جس سے فائٹر جیٹس بھی مقابلہ نہیں کر پاتے ایک پائلٹ کا کہنا تھا کہ یہ آبجیکٹس ٹوئنٹی تھاؤزن کلومیٹرز پر آر سے بھی زیادہ تیز فلائے کر سکتے ہیں جبکہ دنیا کا سب سے تیز اڑنے والا پلین ایکس ففٹین ہے جو میکسیمم سیون تھاؤزن تھری ہنڈرڈ کلومیٹرز پر آر کی سپیڈ تک پہنچ سکتا ہے ابھی جو ویڈیو آپ نے دیکھی اس کے ہیٹ سگنیچر میں یو ایفو کا ٹیمپریچر صرف ون زیرو فور ڈگریز نوٹ کیا گیا آج تک ہم ایسی کوئی ٹیکنالوجی ایجاد نہیں کر پائے جو فلائے بھی کرے اور وہ بھی بغیر ہیٹ کے اس یو ایفو کا ٹیمپریچر لٹرلی روم ٹیمپریچر ہے جو کہ واقعی بہت حیران کرنے والی بات ہے کیونکہ الیکٹرک ٹرونز بھی کچھ نہ کچھ ہیٹ تو جنریٹ کرتے ہی ہیں یہ بھی پاسیبل ہو سکتا ہے کہ جس طرح ہم اپنے پروبز کو روورز کو لاکھوں کلومیٹر دور دیپ اسپیس میں یا دوسرے پلانٹس پر ریسرچ کے لیے بھیجتے ہیں ویسے ہی ایلینز ارث پر ریسرچ کے لیے یا تو خود آتے ہوں یا اپنی ان مشینز کو بھیجتے ہوں اگر ٹیمپریچر کی بات کو نظرانداز بھی کیا جائے تو اس کا پائلٹ کی آنکھوں کے سامنے دو حصوں میں سپلٹ ہو جانا پھر اچانک آنکھوں سے اور تھرمل کیمرہ سے غائب ہو جانا اس بات کی نشانی ہے کہ یہ ضرور کوئی ایکسٹرہ ٹریسٹریل آبجیکٹ ہے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یوے فو کو سپلٹ ہوتے صرف ایک بار ہی نہیں دیکھا گیا فورت جولائے 2015 کو امریکن انڈپینڈنس کے موقع پر ایک شخص اپنے کوٹ یارڈ میں بیٹھ کر فیملی کے ساتھ باربیکیو انجوائے کر رہا تھا کیونکہ انڈپینڈنس کے موقع پر فائر ورگز کا ہونا ایک بہت ہی کومن بات ہے اسی وجہ سے اس کی نظریں بھی آسمان پر ٹکی تھی اچانک اس نے کیا دیکھا کہ چمکتی ہوئی ایک چیز آسمان پر بہت آہستہ آہستہ چل رہی ہے پورے چھے منٹوں کے بعد اس ان آئیڈنٹی فائیڈ آبجیکٹ نے اپنے آپ کو دو حصوں میں سپلٹ کر دیا اس کے بعد وہ شخص یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جو چیز نیچے آ رہی تھی وہ ایک بار پھر سے دو حصوں میں سپلٹ ہو گئی آبجیکٹ جو آٹھ منٹوں کے اندر اندر تین حصوں میں بٹا تھا اس کے بعد وہ اس شخص کی آنکھوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اوجھل ہو گیا یہ ویڈیو لے کر وہ قریبی ملیٹری بیس اور ویدر ڈپارٹمنٹ بھی گیا لیکن کسی کے پاس بھی اس آبجیکٹ کے بارے میں کوئی انفورمیشن نہیں تھی ویڈیو جب فورنسک ایکسپرٹس کے ہاتھ لگی تو انہوں نے اس کی جانچ کی ویڈیو میں کسی قسم کی بھی ایڈیٹنگ نہیں ثابت ہو سکی اس ویڈیو میں دیکھنے والے آبجیکٹس کو مختلف چیزوں سے بھی جڑا گیا جیسا کہ پرندہ، ڈرون یا پھر کوئی ہوائی جہاز لیکن ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ یو ایس میں ریگولیشنز کی وجہ سے ڈرونز اتنی ہائٹ تک فلائے نہیں کر سکتے اور نہ ہی پلین کی باڈی میں لائٹ ریفلیکٹنگ مٹیریل لگانے کی پرمیشن ہوتی ہے یہ کوئی میٹیورائٹ بھی نہیں ہے کیونکہ یہ کافی دیر تک آسمان پر ایک ہی پوزیشن میں نظر آتا رہا جبکہ میٹیورائٹس ایک سیکنڈ کے اندر اندر آنکھوں کے سامنے سے گزر جاتے ہیں اگر یہ آبجیکٹ ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے تو اس کو ان آئیڈنٹیفائیڈ فلائنگ آبجیکٹ کہنا بلکل بھی غلط نہیں ہوگا یو ای فوز اور ایلینز کا ٹاپک ہمیشہ سے ہی زیرے بحث رہا ہے پہلے تو اس کو صرف سائنس فکشن کی حد تک ہی رکھا جاتا تھا لیکن اب پہلی بار یو ایس گورنمنٹ نے آفیشلی اس بات کا اقرار کیا ہے کہ یو ای فوز ایگزسٹ کرتے ہیں پینٹرگون سے ریلیز ہونے والی دوسری یو ای فو ویڈیو بھی ملٹری پلین پہ لگے تھرمل کیمرہ سے ریکارڈ کی گئی تھی جس پائلٹ نے اس کو ٹریک کیا اس کا کہنا تھا کہ یہ آبجیکٹ فیزکس کے بیسک لاؤز کے خلاف کام کر رہا ہے یہ راؤنڈ شیپ کا آبجیکٹ دوسروں کے مقابلے میں کافی انچائی پر تھا اور یہ ایک سو بیس نوٹ وینڈ سپیڈ کے خلاف جا رہا تھا اس نے دوران پرواز کئی بار اپنی پوزیشن بھی بدلی کبھی وہ ٹلٹ ہو جاتا تو کبھی روٹیٹ کرنے لگتا انویسٹیکیشن اور ویڈیو فورنسک کے دوران ایکسپرٹس اس آبجیکٹ کو کسی بھی ایسی چیز سے نہیں جوڑ سکے جو ارث پر پائی جاتی ہو اسی وجہ سے اس کو بھی یو ای فو ڈیکلیئر کر دیا گیا جہاں یو ای فو کی بات آتی ہے وہاں ایلینز کا ذکر نہ ہو ایسا کیسے ممکن ہے ناسا نے کئی ایسے ایکزو پلینٹس ڈونڈے ہیں جہاں زندگی پانے کے اثرات ملے ہیں لیکن یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ جن کو ہم ایلینز کہتے ہیں ان کے ہماری طرح کے فیچرز بھی ہوں اور ان کو زندہ رہنے کے لیے ہماری طرح اکسیجن اور پانی کی ضرورت ہو ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ جس طرح ارت پر زندگی پانی اور اکسیجن کی وجہ سے چلتی ہے ہو سکتا ہے کہ ایلینز کی باڈی اکسیجن کے علاوہ کسی اور گیس کے حساب سے بنی ہو پودے اور درخت اس تھیوری کی ایک کلاسک ایکزمپل ہیں ان کو زندہ رہنے کے لیے پانی اور اکسیجن کے ساتھ ساتھ کاربن ڈائی اکسائیڈ کی ضرورت بھی ہوتی ہے وہ کاربن ڈائی اکسائیڈ جو ہم انسانوں کے لیے ایک خطرناک گیس ہے پلانٹس کاربن ڈائی اکسائیڈ کو سورج کی روشنی کی مدد سے کاربو ہائیڈریٹس یعنی انرجی میں کنورٹ کرتے ہیں اب جب ہمارے سامنے ہی پلانٹس کی ایک کلاسک ایکزمپل موجود ہے تو کیا ایسا ممکن نہیں ہو سکتا کہ کسی ایسے پلینٹ پہ جو ہماری نظر سے تو زندگی کے قابل نہیں لیکن اصل میں وہاں کا اپنا ہی ایکو سسٹم ہو جس میں ترہاں ترہاں کی مخلوق بستی ہو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں